بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں خود پہلے خود پہ یہ سب چیزیں انسپائر ہیں ان سے اچھی چیزیں سیکھیں تو جب ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں اور جب بات ہماری آ جاتی ہے تو ہم لوگ اگر ان اچھی چیزیں کو ایڈاپ نہیں کرتے تو آئی ٹھنک سو کہ ہمارے استاد ہونے کا یا ہمارے ٹیچر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بکوز فرسٹ وی ہفتو شو پریکٹیکلی وی آر سینگلی ایف وی کن نوٹ شو پریکٹیکلی ہمیں خود پہلے خود پہ یہ سب چیزیں لاغو کرنے ہوں گی اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا حدیث مبارکہ ہے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر نہیں استطاعت رکھتے تو اپنی زبان سے روکو زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کو اپنے دل میں برا خیال کرو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور در جائے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے زبان سے اس چیز کو سامنے لے کر آ سکتی ہوں جیسا کہ ایک چیز ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہم لوگ اس کو گندی چیزوں کے لیے بھی تو یوز کرتے ہیں ہم لوگ فضول کے کاموں کے لیے بھی تو یوز کرتے ہیں اگر یہ چیز ہم اچھے کسی ہی کام کے لیے استعمال کرسکے ہیں پچھے کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ خیال کر رہی ہوں پشتون تحفظ مومنٹ کو میں پتھان نہیں ہوں میں پنجابی ہوں میرا تعلق پنجاب سے ہے لیکن پشتون میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارے ملک کا حصہ ہے ہمارے بھائی ہیں وہ تو ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے یا وہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں اور وہ اپنے حق کیلئے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو observe کریں اور دیکھیں کہ انہیں کہاں پہ مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے میں ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی ہوں ہمارا جو بے ضمیر میڈیا ہے یہ ایر وائی والے جیو والے جو بھی ہیں ان پہ بھی یہی کچھ چل رہے ہیں کہ ان کو غددار اور پتہ نہیں کس کا ایجینٹ رو کا ایجینٹ اور افغانی اور ایڈونٹ نوو وٹیورز دے ہاں وہاں کھالنگ ویری بیڈ ویری بیڈ ڈیئرز میں ہی سمجھتی کہ میں یہ ویڈیو بنا کے یہ میں اپلوڈ کر دوں گی ایڈونٹ نو کون کون دیکھیں گے اور کس طرح کے کمنٹس کریں گے اور کیا کیا ریپلائز آئیں گے بٹ میں اپنا فرس سمجھتی ہوں ایس ای ٹیچر اور ایس ای ہیومن بینگ کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں خدارہ آپ بھی دیکھیں ان معصوم لوگوں کو دیکھیں ان ماں و بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں کہ جو بینرز اٹھا کے لائیں اپنے جانے اپنے پیاروں کی اور وہ بیٹھی رو رہی ہیں اور دہائیاں کر رہی ہیں ان کے آنسو تو دیکھیں میں آپ سے پوچھتی ہوں اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر میں سے کسی کو اٹھا کے لے جائے جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کب واپس آئے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا میں اپنے پنجابی بہن بھائیوں سے پوچھتی ہوں کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے اگلے دن سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو دیکھ ہی تھی جس میں پنجاب پولیس کے ایک اہلکار نے سکوٹر پہ بیٹھی ایک بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹک دیا پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا تھا مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کتنا واویلہ مچایا اس بچی کے لیے کتنا آپ لوگوں نے شور کیا پچھے دنوں زینب کے ساتھ واقعہ ہوا اس پہ کتنا شور مچایا گیا مطلب ہم لوگ کرتے ہیں اپنے حق کی بات کرتے ہیں جب کچھ برا ہوتا ہے تو تو ان پیچھانوں کو دیکھیں کہ جن کے گیارہ گیارہ بارہ سال سے بچے غائب ہیں شہروں کا پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ان کا باپ کہاں گیا ان کو یہ پتہ نہیں ان کا شوہر کہاں گیا بیویوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بیوہ ہیں طلاق یافتہ ہیں وہ کیا ہیں ان کے بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں خدارہ رحم کرو ان کے بارے میں سوچو آپ لوگ ان کے بارے میں بھی سوچو وہ بھی آخر انسان ہے ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا یا جن لوگوں کو آپ نے مار ڈالا دہشت گھر بنا کے ان کو بتاؤ کم سے کم آپ گھر والوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ہاں اس بندے کو ہم لے کے گئے اس کا یہ کیس تھا یا اس کا یہ مسئلہ تھا اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا یا اس کو مار دیا یا اس کو سزا دے دی وہ بچارے گھر والے آج بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمارا بچہ یا ہمارا پیارہ بھی اندر آئے گا اور ہم اس کے گلے لگ جائیں گے ان ماں کے آنسو دیکھیں ان بوڑے بابا جی مجھے پشتوں نہیں آتی نہ مجھے سمجھ آتی ہے میں صرف ان لوگوں کے آنسوں کو دیکھ رہی ہوں کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے بہا رہے ہیں اور ایک اس لیڈر کے تھرو میں تو اس انسان کو بھی دیکھ کے بہت انسپائر ہوئی ہوں اور بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے ویڈی گریٹ پرسنالٹی ہی ہاں منظور احمد پشتین ان کو جتنا میں نے دیکھا ابزرگ کیا میں نے بس سنا ہے ان کو ان کی صرف پکچرز میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو ایک بھمر سے نکال سکتا ہے تو اگر ان کو اس لیڈر کے اندر ایک ہوپ نظر آتی ہے ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس کے تھرو وہ لوگ اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں یا اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ان لوگوں کو غدار اور راکا ایجنٹ اور افغانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں very bad I don't think so this is a good way to talk even today in the morning I just saw one video about this thing like on one of the media channel I don't know the name of that channel ایک کرن ناس صاحبہ انہوں نے بڑے جو شیلے انداز میں بڑے تکریری انداز میں محبب الوطنی کا مزائرہ کیا پاکستان زندہ باد اور پاہندہ باد کنارے لگائے اور منظور احمد پشتین کو بڑے چیلنج والے اس میں آواز میں questions کر رہی ہیں تو کرن صاحبہ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک کمرے میں بیٹھ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے تکریریٹ تو میں بھی کر لیتی ہوں تکریری انداز تو میرا بھی ہے تکریریٹ تو میں بھی کر لیتی ہوں اگر آپ کو کسی سے کچھ پوچھنا ہے you should call them you should call them you have to invite him he should sit in front of you then you have to ask question he will answer this is a right way یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ان سے questions کر رہی ہیں اور پھر پاکستان زندہ باد اور پاہندہ باد کے نارے لگا رہی ہیں اس سے آپ اپنی محبب وطنی ثابت نہیں کر سکتی اگر آپ سچی محبب وطن ہیں تو میں آپ کو challenge کرتی ہوں میں آپ کو کہتی ہوں بلائیں ان کو اپنے سٹوڈیو میں اور ان کے سامنے ان کے اپنے سوالات رکھیں اور پھر ان سے جواب لیں تک ثابت ہوگی آپ کی محبب وطنی ان لوگوں کو پاگل کتے نے کاتے جو یہ لوگ آئی ایس آئی اور آرمی اور ان چیزوں کے خلاف بول رہے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ہماری محافظ ہے آخر کچھ تو مسئلہ ہے کہ اتنی دنیا اٹھی ہے اس کے خلاف تو جہاں پہ خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں نہ کہ آپ اپنے بھائیوں پہ الزام لگائیں کل روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ نے جواب دینا ہے ہر انسان اس چیز کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے حقوق العباد کبھی معاف نہیں کریں گے تو حقوق العباد کا خیال کریں جب اللہ تعالیٰ کل سوال کریں گے کہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں اس وقت اللہ کے حضور شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج ہم حق کا ساتھ دیں اگر ان کے کوئی مسئلہ ہے ان وہ کسی تکلیف کا شکار ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں میری اپنے تمام پنجابی بہن بھائیوں سے یہ گزارش بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر غداری کا یا ان کے اوپر کسی اور چیز کا الزام لگائیں ان کی باتوں کو سنیں اور ان کا ساتھ دیں تینکیو سو مچ